بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مہم کہانی اگر آپ نیو ہے تو جنل کو سبسکرائب کھر دیجئے نوبل اچھا لگی تو پلیز لائک روکیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بطایا کیجئے کہ آپ کو نوبل کے ساتھ رہا آپ بس ضرور کے بارے میں بات کریں مجھے نہیں لگتا کہ ضرور اس لڑکی زرشی میں انٹرسٹڈ ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب کھیل مکرم کی سیاست کا ہو سکتا ہے اسے لیم لائٹ میں لانے کے لیے ان لوگوں نے یہ گیم کھیلا ہے وہ لڑکی خوبصورت ہے اور ضرور کبھی نہ کبھی اس پر دل ہار ہی جائے گا لیکن اس سے پہلے میں ضرور سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی میں ان سے کہوں گی کہ ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور کسی کی باتوں میں آ کر وہ ہر کسی شادی نہ کریں میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں مجھے یقین ہے وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں وہ اچانک کھڑی ہو گئی تھی اسے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ضرور نے خود اپنی زبان سے شادی کا اظہار کیا ہے اس نے دادا جان کے سامنے کہا تھا وہ ضرور سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ تو جیسے ان سب باتوں کو قبول ہی نہیں کر رہی تھی شاید وہ ابھی تک اپنی ہار کو قبول نہیں کر پا رہی تھی اس نے یہ بات پرداشت نہیں ہو رہی تھی اس نے اسے چھوڑ کر ایک نوکرانی سے دل لگا لیا ہے تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا یمنا یہ سب کیا کر رہی ہو وہ بول رہی تھی وہ کمرے سے باہر نکل گئی وہ کمرے سے نکل کر سیدھی زراور کی کمرے میں آئی تھی بینہ اجازت وہ اندر داخل ہوئی اسے واشنگ میں پانی گرنے کی آواز نہ آئی تھی شاید وہ نہا رہا تھا یمنا وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی جب وہاں بیٹھ پر پڑے موبائل کی سکرین پر سکرین پوشن ہوئی شاید کسی کا میسیج آنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا لیکن اسکرین پر لگی تصویر اس کا سارا دھیان اس طرف لے گئی اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا تھا اس کے لئے یہ بات سمجھنا بہت آسان تھا کہ وہ تصویر کسی لحاظ سے بنائی گئی تھی اور اس تصویر میں موجود دو چہرے کس طرف اشارہ کر رہے تھے لیکن اس بات پر یقین کرنا مشکل نہیں ناممکن تھا وال پیپر پر لگی تصویر زرشی کی ہی تھی جس میں وہ دلنبنی ہوئی تھی اور اس کے بالکل ساتھ اسے اپنے بازوں میں مقید کیے وہ ذراور ہی تھا یہ تصویر دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ ان کے نگاہ کی تصویر تھی اس نے فوراً اس تصویر کو پوری طرح دیکھنے کی کوشش کی لیکن موبائل پر لگا لوگ اسے ایسا کرنے کی جادت نہیں دے رہا تھا اس نے بہت پار لوگ ان لوگ کا ٹرائک کیا لیکن اس کے ذہن میں ذراور کے دماغ تک رسائی حاصل نہیں کی لیکن پھر ایک تلک سوچ کے ساتھ اس نے زرشی کا نام پاسورٹ پر لکھ دیا تھا اس کی آنکھوں میں مرشی سی بھرنے لگی اس کا یہ پاسورٹ صحیح ثابت ہوا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذراور اس نوکرانی کی محبت میں اس اب تک آگے جا چکا تھا اس نے جلدی سے گیلری کھولتے ہوئے وہاں موجود تصویریں دے کی تھی نکاح کی تصویروں کا الگ فورڈر تھا جس میں نکاح کی تاریخ تک درش تھی اس نے موبائل میں موجود ویڈیو کو بھی اوپن کر کے دیکھا تھا جو ان کے نکاح کی تھی اس نے ایک منٹ نہ لگایا تھا وہ ذراور کا فون لیتے کمرے سے باہر نکل گئی اور اب اس نے اگلا سانس چاچی بیگم کے کمرے میں جا کر لیا تھا چاچی بیگم جو اس کے جانے کے بعد خود بھی پریشانی سے کھڑی کھڑکی کے پاس کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کیا جائے اس کے واپس آنے پر اسے دیکھنے لگی تھی کیا ہوا یمنا کیا تم نے ذراور سے بات کی کہیں تم نے اپنی بے وقفی سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کر دیا نا دیکھو میری جان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں بہت جلد اس مسئلے کا حل نکال لوں گی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہ میں اپنی جان کیلئے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی ان کا ارادہ تھا اگر ذراور اور ذرشے کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ عبداللہ کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے انڈسٹینی کروا کر اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں گی اور اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے وہ مہربانشاہ کی نصروں میں بھی تھوڑی اہمیت حاصل کر لیں گی اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی خبر لائی ہوں جو آپ کو بھی حیران اور پریشان کر دے گی اور اس سے آپ ذراور کا شاید نکاح بھی روک سکیں گی اس نے مسکراتے ہوئے ذراور کا فون ان کی طرف بڑھایا تھا جبکہ ان کی باتوں کا مطلب وہ ہرگز نہیں سمجھی تھی کیا کہہ رہی ہو تم یمنا مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی دیکھو بیٹا میں تمہیں جو بتا رہی ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ذراور سے تمہاری شادی نہیں ہوتی تو ابھی میں تمہیں اس حمیلی میں لے آؤں گی وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ اپتائے ہوئے انداز میں موبائل کا پاسورٹ لگا دی تصویریں ان کے سامنے کر چکی تھی یہ ساری باتیں ہم بات میں کریں گے پہلے آپ ان تصویروں اور اس ویڈیو پر غور کریں دیکھیں یہ نکاح کی ویڈیو ہے اس سے ذراور اور ذراور زبرستی نکاح کر رہا ہے یہ ساری تصویریں بھی نکاح کی ہیں دیکھیں وہ ایک ایک تصویر ان کے سامنے کھول کر دکھا رہی تھی جبکہ ویڈیو میں صاحب ظاہر تھا کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے زائر دنے وہ کہیں سے بزور زور ویڈیو پرستی والا نکاح نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر بھی زرشے کے چہرے سے وہ مرضی کا نکاح بھی نہیں لگ رہا تھا اس میں ذراور کے کچھ دوست موجود تھے جبکہ زرشے کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا چاچی بیگم خود بھی حیرانگی سے سب دیکھنے لگی تھی یقین کرنا مشکل تھا لیکن سچ ان کے سامنے تھا اگر وہ لوگ یہ سچ دادا جان کے سامنے کھول دیتے تو یقیناً کہانی ان کی مرضی کا روح تیار کر سکتی تھی وہ اس کا استعمال کر سکتی تھی بلکہ فائدہ اٹھا سکتے تھے چاچی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو کہ آنکھوں میں بے انتہا حصہ اور نفرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی یقیناً اسے زرشے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ذراور کے خواب سچے تھے ذراور کے خواب سجاتے لیے اسے چوتھا سال تھا جو آج بری طرح سے چکنچور ہوئے تھے حمدی میں پر بہت سارے لوگ آئے تھے یہاں پر بڑے سے بڑے سیاسی اور بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا ہر کوئی مکرم اور انائش کی تعریفوں کے پھل باندھ رہا تھا اس دفعہ جب مکرم نے اپنی طرف سے سیاست کا داؤ کھیلا تھا تو وہ سارے لوگوں کی نظر میں آ چکا تھا اس وقت وہ فیورٹ پولیٹیشن کی لسٹ میں شامل تھا ایسے میں اس کی محفل میں شامل ہونا سب ہی اپنے لئے آزاز سمجھتے تھے بڑے سے بڑے لوگ اس وقت اس پارٹی میں شامل تھے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا تو کوئی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہر کوئی ان کی تعریف کے پھل باندھے جا رہا تھا مکرم بہت زیادہ مصور تھا کیونکہ ان سب کو اٹینڈ کرنا اس کے لئے بے حل ضروری تھا ایسے میں وہ انائش سے ذرا فاصلے پر ہی رہا تھا ایک تو وہ اتنے ہسی لگ رہی تھی اور اوپر سے بار بار اسے گھو رہی تھی کبھی کبھی اسے ہسی آ جاتی تو کبھی اسے بے انتہا پیار آتا وہ اس کی توجہ چاہتی تھی لیکن وہ کیا کرتا وہ اس وقت بہت مجبور تھا اسے اپنی بیوی سے بے تہاشا محبت سئی لیکن اسے اپنی سیاسی پارٹی بھی بہت عزیز تھی کیونکہ یہ اس کے دادہ جان کا خواب تھا تھوڑی دیر کے بعد انائش کے پاس انائش اور زرشے کو بٹھا دیا گیا تھا جس پر وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو کر اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرنے لگا تھا لیکن یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ انائش کو اس کی یہ حرکت بلکل پسند نہیں آئی اور وہ اس سے بہت زیادہ غصہ ہے لیکن اسے یقین تھا وہ اسے منا لے گا اسے منانا کونسا مشکل تھا سنو لڑکیوں میں تم دونوں میں سے بڑی ہوں اور میرا عوضہ بھی تم لوگوں سے بڑا ہے جیسا تم جانتی ہو کہ میں اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی باؤں ہوں تو میں جو پوچھوں گی اس کا صاف صاف کلیر جواب تم لوگ مجھے دو گی اس نے روب جمعیا تھا اس کی بڑی والی بات پر انائیہ کو بڑی حاسی آئی تھی جبکہ جیٹھانی والی بات پر زرشے نے پوری آنکھیں کھول کر کسی غلام کی طرح ہاں میں سر ہلایا تھا وہ بھی اس کا مزاق کی اڑا رہی تھی کی ہر بات کا بلکل صاف اترا جواب دیں گے انائیہ نے مزے لیتے ہوئے کہا تھا مجھے بتاؤں یہ جو اتنی ساری عورتیں ہیں یہاں پہ ان میں سے مکرم کی پہلی دوسری اور تیسری بیوی کون سی ہے مجھے جاننا ہے کہ میری سوطن کون کون سی ہیں اور کتنی خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ حسین ہیں یا کم انائیش نے اپنی بات کے اینڈ پر ان دونوں کے سروں پر دھماکہ کیا تھا پہلی دوسری تیسری بیوی وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے گھولتے ہوئے پوچھ رہی تھی زرشیں باہر والی تھی شاید وہ اس کی بات پر یقین کر سکتی تھی لیکن انائیہ اسے پہلی دوسری تیسری بیوی کہاں سے لگر دی تھی تمہیں کس نے بتایا ہے کہ مکرم بھائی کی پہلے تین شادیاں کی ہوئی ہیں اور جو ہوتی تمہوں وہ آگے وہے پوچھنے لگی تھی کیونکہ اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے چہرے پر آئی حیرانگی کو چھپا نہیں پائی تھی مجھے مکرم نے خود بتایا ہے اور تو اور وہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے جسے وہ گریہ کہتے ہیں جب ہم وہاں شہر والے گھر میں تھے تو وہاں ان کی بیوی اور بچوں کا فون بھی آتا تھا ایک دو بار تو ان کی بیٹی کا فون آیا تھا جسے وہ گریہ کہہ کر پار رہے تھے اس بچی کا اصلی نام نہیں جانتی میں جب سے یہاں آئی ہوں مکرم میری ہر بات کو ڈالے جا رہے ہیں وہ مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ ان کی بیوی کون کون سی ہے اور کیسی دیکھتی ہیں نہیں نہیں تو لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں جیلس ہو رہی ہوں میں نہیں بالکل بھی جیلس نہیں ہوں اب میں مکرم کا اس میں کیا قصور ہے ان کے گھر والوں نے ان کی شادیاں کروا دی ہیں محبت تو وہ مجھ سے ہی کر رہے ہیں اس نے یقین سے کہا تھا جبکہ انایا اپنا دلن والا ناز نخرا ایک طرف رکھتے کہہ کہے لگانے میں بسلوک ہو چکی تھی وہ دور کہیں میں ہماروں میں بری طرح سے علچا شناور اپنی بی بی کے کہکوں کی آواز سن کر سر سے پیڑ تک سلگ اٹھا تھا یہ کیا طریقہ تھا اس کا نکاح ہو رہا تھا اور وہ ایسے کہہ کہہ لگا رہی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو وہ بچی ہی تو تھی لیکن اسے اپنا بچپن اس جگہ نہیں دکھانا تھا انایا یہ کیا حرکت ہے بیٹا آرام سے بیٹھ جا ہوتا یہ امی نے اسے لوڈ پوٹ ہوتے دیکھ اوپر آ کر اسے ٹوکا تھا جس پر وہ اپنے ہونٹ پر سپ کا اشارہ کرتے ہیں خاموشی سے بیٹھنے لگی تھی لیکن اس کے موں کے ڈیزائن دیکھ کر وہ اپنی ہسی کو دوبارہ کٹرول نہ کر سکی اور ایک بار پھر سے اس کا کہہ کہہ بلند ہوا یہ لڑکی کیا کر رہی ہے دادا جان کو بھی اسی حرکت پر خصہ آیا تھا جبکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ کافی بری حرکت کر رہی ہے لیکن وہ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں پر جمع کر اپنا آپ کنٹرول کرنا چاہا لیکن اب اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا تائی امی مکرم بھائی کہاں ہیں پلیز مکرم بھائی کو بلائیں ورنہ میں ہاسس کر پاگل ہو جاؤں گی اس نے تائی امی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے جبکہ تائی امیون کا ہن ہستا چہرہ دیکھ کر اس پر خصہ کرنے کے بجائے مکرم کو تلاش کرنے لگی تھی کیونکہ اس وقت اسے وہی کنٹرول کر سکتا تھا مکرم تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ باہر کی طرف آیا تھا انعیہ کے بلاوے پر فوراں واپس اندر آیا تھا وہ اسے کیوں بلا رہی تھی یقیناً اسے کوئی بات کرنی ہوگی وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی کبھی اسے فضول میں ڈسٹرپ نہیں کرتی تھی اور وہ اس وقت اسے بلا رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس سے کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے وہ فوراں اپنا کام چھوڑ کر اندر اس کے پاس آ گیا تھا انعیہ گڑیاں بولو کیوں بلایا ہے مجھے وہ اسٹیج پر آتا اس کے پاس اکھ کر پوچھنے لگا جبکہ انعیش اب تک انعیہ کو گھور رہی تھی اور اس کے آنے کے بعد اس نے مکرم کو بھی گھورنا شروع کر دیا تھا وہ انعیش اور انعیہ کے پیچھ میں اپنے لئے جگہ بناتا وہیں بیٹھ گیا تھا مجھے بس اس بات کا جواب دیں کہ آپ کی گڑیاں کون ہیں میرے علاوہ اور کتنی گڑیاں ہیں آپ کی جن کا آپ کو کون آتا ہے کتنے لوگوں کو گڑیاں کہہ کر پڑھتے ہیں آپ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی لاتلی بہن صرف میں ہوں باقی سب کو ایک ایک بہن ملی ہے گھر میں لیکن آپ کو کوئی آپ کو کوئی بہن نہیں ملی اس لئے میرے علاوہ آپ کی کوئی بہن نہیں تو بتائیں مجھے یہ گڑیاں کون ہیں جو آپ کی بیوی نمبر ون ٹو ٹھری اور آپ کی بیٹی بھی ہے کہاں ہیں آپ کی بیٹی اور پھپو کو اب تک اس کی آمد کی خبر نہیں ہوئی اور یہ آپ کی پہلی دوسری تیسری بیوی کی کہانی ہوئی بتائیں مجھے آپ کے سارے راست پاش ہوں گے آپ کی بیوی جل جل کر نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ جیلس نہیں ہے اس کے جل جل کہنے پر انائش نے اسے گھورا تھا جس پر اس نے فورا اپنی بات بدلی تھی آپ کی بیوی سوچ سوچ کر سوک کر کھانٹا ہوتی جا رہی ہے مجھے بتائیں آخر کون ہے آپ کی پہلی دوسری اور تیسری بیوی اس محفل میں کہاں ہے کہ میں اس کی نشاندہ ہی کر کے آپ کی بیوی کو بتاؤں تاکہ اس کے ذل میں تھوڑی سی تھندک پڑے اس کے سامنے وہ بڑی معصومیت سے اس کا راست پاش کرتے ہو اس سے سوال کر رہی تھی کچھ نہیں ہوگا مجھے جواب چاہیے بتائیں کہاں ہیں آپ کی پہلی دوسری اور تیسری بیوی اس نے ایک بار پھر سے اس سے سوال کیا تھا ہاں میں نے اسے صرف تنگ کرنے گرے کہا تھا میری کوئی بیوی نہیں ہے نہ پہلی دوسری تیسری تم ہو پہلی اور آخری بھی اس نے انائش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ اس کی گھوریاں بتا رہی تھی کہ وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرنے والی اتنے وقت سے وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر اس کی بیویاں کہاں ہیں ایک ساتھ کیسے رہتی ہوں گی کیا ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی تو نہیں ہوں گی اور اس نے کیا کیا نہیں سوچا تھا وہ ان سے لڑیں گی اسے ماریں گی اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی اور یہاں اسے یہ پتہ چل رہا تھا یہ کہانی بھی جھوٹی ہے مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی اس نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہاں تھا شادی ہو گئی ہے جانے من اب تو صرف ولیمہ ہو رہا ہے اس نے مسکرا کر دانت کی دمائش کر کی تھی مجھے نہیں کرنا ولیمہ بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے آپ ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہیں آپ بلائیں اس گھر کے بڑوں کو مجھے انصاف چاہیے وہ بلکل کسی چھوڑے بچے کی طرح حرکتے کرنے لگی تھی مقرم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام دیئے تھے کیونکہ اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کے نخرے اٹھاتا وہ ہرگز اچھا نہیں لگتا اور وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کر رہی تھی دیکھو جان میری بات سنو ہم اس فنکشن کے بعد ساری باتیں کریں گے تمہیں جتنا لڑنا جھگڑنا ہو سب کچھ کر لینا لیکن پھل حال یہ فنکشن ختم ہونے دو یہاں بہت سارے عجیب قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کچھ میرے خلاف پارڈی کے بھی ہیں تو ان کے سامنے تماشا بن جائے گا یہ نہ ہو کہ سبو کے ہیڈ لائن میں میرا نام آ جائے دیکھو یار میں اپنی پرسنل لائف کو اپنی سیاسی لائف سے بہت دور رکھنا چاہتا ہوں پلیز میری جان سمجھنے کی کوشش کرو وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا نہ جانے کیسے اس کو اس پر ترس آ گیا ٹھیک ہے میں ولی میں کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں لیکن فلحال یہاں سے نکلیں جہاں تھے نا اتنی دیر سے وہیں پر ہی رہیں مجھے آپ سے بلکل بات نہیں کرنی نہ آج نہ پھر کبھی بس یہ والا معاملہ حل کرنا ہے اب جاہیں یہاں سے وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے چہرہ پھیر چکی تھی اور جس انداز میں اس نے چہرہ پھیرا تھا مکرم کوٹنے میں ہی بھلائی محسوس ہوئی وہ لوگ تھوڑی دیر میں نکاہ کی رسم آدھا کرنے والے تھے مولوی صاحب آ کر اسٹیج پر بیٹھ چکے تھے جبکہ دونوں دولہ کو بھی اوپر بلالیا گیا تھا بیچ میں ایک چالی کا پردہ بھی لگا لیا گیا تھا جب اچانکہ چاچی بیگم نے دادا جان کو کمرے میں آنے کے لیے کہا اور کہہ دیا کہ وہ ان سے بے حد ضروری بات کرنا چاہتی ہیں اور یہ بات بات میں کرنے والی نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت اندر آ جائیں دادا جان نے پہلے اندر جانے کے بارے میں سوچا جب مولوی صاحب نے انہیں بلائیا کہہ دیا تھا کہ وہ نکاہ کے بعد ہر طرح کی ضروری بات کریں گے انہوں نے کہلوا دیا لیکن ان کی اس بات پر چاچی بیگم کو بہت غصہ آیا تھا جس کا انجام انہیں بھگتنا تھا نکاہ کی رسم ادا ہو چکی تھی سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا شناور اور انایا کا نکاہ پہلے ہی ہو چکا تھا تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف ایک فارمولیڈی تھی جبکہ ذراور اور ذرشی کا نکاہ بہت ہی سکن و اتنان سے پڑھایا گیا تھا جب اچانک ہی مقرم کو فون آیا تھا ایک صحافی کا نمبر تھا جو کہ اس کے خلاف کافی ارڈی سیدھی خبریں نشر کرتا رہتا تھا پہلے اس نے فون نہ اٹھانے کا سوچا پھر یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ سلطہ سیدھا نہ ہو گیا ہو اسی لئے اس نے فون اٹھا لیا مقرم شاہ ہم تو آپ کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے تھے لیکن ہمیں کہاں پتا تھا کہ آپ کا بھائی یہ سارے کام بھی کرتا ہوگا شاید آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بھائی نے آج سے پہلے بھی ایک نکاہ کا رکھا ہے اور لڑکی کی مرضی اس میں شاید شامل نہیں ہے کیونکہ لڑکی کہیں سے بھی خوش نظر نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو انٹرنیشنل ٹی وی پر لاؤنج کر دی گئی ہے اس نکاہ میں نہ تو آپ کا کوئی فیملی ممبر شامل ہے اور نہ ہی لڑکی کی طرف سے کوئی بھی شامل ہے نکاہ بہت ہی سیکرٹلی کیا گیا ہے لیکن اب یہ نکاہ سیکرٹ نہیں رہا بلکہ ہر نیوز چینل پر سرپرائز کی طرح نشر ہو چکا ہے ذرا ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں پون بند ہو چکا تھا جبکہ مقرم اب تک پون کھان سے لگائے آنے والے حالات کی سنگینی کو سوچ رہا تھا الگ الگ نیوز چینل سے فون آنا شروع ہو چکے تھے وہ ایک ایک چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایسے میں وہ فنکشن سے نکل کر سیدھا بڑے چینل کے ڈائریکٹر سے بات کرنے میں لگ گیا تھا جتنا ہو سکے وہ اس نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن اتنی بڑی خبر کو کوئی بھی چینل کنٹرول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا بہت عرصے کے بعد ایسی گرمہ گرم خبر ملی تھی جس سے ان کے چینل کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا تو ایسے میں کوئی بے وکوفی ہوگا جو ایسی خبر کو سامنے نہ لائے مکرم ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن پھر بھی زیادہ کنٹرول نہیں کر پایا آئیسہ آئستہ خبر وہاں موجود لوگوں کے مبائل پر ریسیب ہونا شروع ہو گئی اس نے فوراں فنکشن ختم ہونے کا اعلان کر دیا تھا میڈیا والے ان کے گھر تک آپ آ چکے تھے جبکہ دادا جان کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی اور ایسے میں جو چینل یہ خبر سب سے زیادہ پھیلا کر ان کے لئے خطرہ پیدا کر رہا تھا اس نے فنکشن ختم کرنے کے اعلان کرنے کے بعد فوراں اس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا دادا جان نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اتنی جلوازی میں فنکشن کیوں ختم کر رہا ہے کیونکہ یہ فنکشن رات بارہ بجے سے پہلے ختم نہیں ہونے والا تھا اس سے میں اچانک یہ اعلان دادا جان کو پریشان کر رہا تھا اور پھر مہربان شاہ کے فون پر آنے والے انوارٹیپیشن نے باقی قصر پوری کر دی تھی انہوں نے دادا جان کو یہ سمجھایا تھا کہ مقرم نے فنکشن ختم ہونے کا اعلان کیوں کروایا ہے وہ کمرے میں چل کر پوری بات بتائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا وہ بہت تیزی سے اندر داخل ہوتا بنا آگے پیچھے دیکھیں سیدھا ڈائریکٹر کے آفس میں جا رہا تھا اس نیوز چینل پر ہر ایک ایڈیٹنگ اس کے کہنے پر کی جاتی تھی اور اس وقت وہیں اس سے سب سے زیادہ دشمنی نکال رہا تھا وہ سیدھا اس کے سر پر سوار ہوا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے خاندان کی خبر اپنے نیوز چینل پر اس طرح سے چھاپنے کی وہ فوراً اس کے گریبان تک پہنچا تھا اسے ایک لمحے میں اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا اس کا ہاتھ اس کی گردن پر اتنا تنگ تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی زور لگا تھا تو شاید وہ ڈائریکٹر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا مگر مکرم صاحب مکرم صاحب یہ صحیح نہیں ہے آپ ہم سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے آپ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں ہم آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے آپ اس طرح سے کسی کے گریبان کو پگڑ کر اس کی توہین کریں ڈائریکٹر نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ ادا کیے تھے جب اگلے ہی لمحے مکرم سارا لحاظ ایک طرف رکھتا اسے پیچھے سے گن نکالتا اس کے سر پر تان چکا تھا وہ ایک ہی دھکے سے واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا بری طرح سے کام پر رہا تھا موت سامنے کھڑی ہو تو ہر طرح کی اکڑ نکل جاتی ہے اس میں کوئی شک نہ تھا مجھے اخلاقیات مت سکھاؤ بولو یہ نیوز بند ہوگی یا نہیں اس کی پسول اس کی گن پڑی ور تھی جبکہ اپنی جان کو خطر میں دیکھ وہ اچھا خاصا بوکلہ آ گیا تھا آپ ٹھیک نہیں کر رہے مکرم صاحب یہ غلطیں آپ اس طرح سے ہمیں دھمکا نہیں سکتے وہ پیشاری سے پسینہ صاف کرتا ڈرتے ہوئے بولا تھا جب مکرم نے گن لوڈ کرتے ہو اس سامنے رکھے ایک ڈیکوریشن پیس پر گولی چلا دی تھی جو چکنا چور ہوا وہ گھورا کر واپس اٹھنے لگا لیکن مکرم کا دھکا اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا اگر تم نہیں چاہتے کہ یہ خبر تمہاری زندگی کی آخری خبر ثابت ہو تو ابھی اس خبر کو ہر چینل سے بند کروا دو ورنہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگے وہ اسے دھمکی دیتا موبائل فون اس کے قریب کر چکا تھا اس کے لئے اتنا ہی دھمکانہ سے کافی ثابت ہوا تھا وہ کامتے ہاتھوں سے جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتا ہر نیوز چینل کو فون کرنے لگا تھا اور اس کے حکم کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں ہر چینل سے خبر غائب ہونے لگی تھی لیکن وہ جانتا تھا اس کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے اور اب اس سے بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے وہ اس خبر کو بند کروا سکتا تھا وہ لوگوں کے موں بند کر سکتا تھا لیکن یہ خبر اس کے لئے کتنی زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی اس کا اندازہ بھی اس سے بہت اچھے سے تھا اب تو صبح کی نیوز پیپر میں یہ خبر چھاپنے والا ہے کہ مکرم شاہ نے تیرے آفس میں آ کر مجھے ڈرائیا دھمکایا اور پتہ نہیں کیا 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 اب تو مجھ پر اتنے الزام لگانے والا ہے تو کل صبح کی نیوز پیپر میں تو تو اپنے قتل کی خبر چھاپ دینا کیونکہ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں یہ بھی کر دیتا ہوں ویسے بھی کل میری اچھی خاصی بدنامی ہوگی میں پوری طرح سے تیرا کام کر جاتا ہوں وہ اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا جس پر اس نے فوراں سر کو نفی میں ہلا دیا ایسا نہیں ہوگا آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں میں بھی اس خبر پر اور کوئی ایشو نہیں اٹھاؤں گا یہ خبر یہیں پر ختم کر دی جائے گی پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اس بات کو ختم کرنے کے لئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں تم پر یقین کر لیتا ہوں لیکن آج کے بعد اگر تمہارے اس نیوز چینل پر یا تم سے جڑے کسی بھی نیوز چینل پر میری فیملی کے خلاف ایک بات بھی اٹھ تھی تو میں اس نیوز چینل کو دنیا سے ہٹا دوں گا اور اس کو دنیا سے ہٹانے سے پہلے میں تجھے دنیا سے ہٹا دوں گا سید مکرم شاہ کو اچھے انسان کی طرح رہنا پسند ہے اس لئے بہتر ہے کہ اس کے اندر کے برے انسان کو مت جگاؤں ورنہ نقصان تیرے ہی ہوگا اس کا گندہ تھپ تھپ آتا اس کے قریب چوٹ کر نکل گیا تھا جبکہ وہ اپنے چہرے سے پسینہ ساف کرنے لگا تھا اس نے اپنی موت کو شاید بہت قریب سے دیکھ لیا تھا اس وجہ سے اس کا جسم اب تک کانپ رہا تھا دادا جان ایک دفعہ میری بات تو سن لیں وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑا ہے جبکہ دادا جان اس کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا تھا ان کا لادلہ پوتا ان کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کی خواہش کے خاطر وہ اس کی شادی اپنے ہی خاندانی نوکر کی بیٹی سے کر رہے تھے صرف اس لیے کیونکہ وہ ذرشے کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ کب اس کی خواہش کے راستے میں آ رہے تھے کب انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے وہ ان پر یقین تو کرتا تھا اپنے دل کی بات تو بتاتا وہ کبھی بھی اپنے پوتوں کی کسی خواہش کو ٹال نہیں سکتے تھے ایک وقت تھا جب انہوں نے مہربان شاہ کی خواہش کو ٹال دیا تھا اور پھر اس کا انجام انہوں نے بھکتا تھا اپنی پوتی سے دور ہو کر وہ اب تک اپنی پوتی سے دور تھے اس کے دل میں اپنے لئے جگہ نہیں بنا پائے تھے وہ دل کھول کر اسے اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے تھے اس سے باتیں نہیں کر سکتے تھے مہربان شاہ کی محبت کو قبول نہ کر کے وہ آج تک پچتاتے تھے وہ کسی کی محبت کے دشمن نہیں تھے وہ اپنے پوتے کی خوشی کے لئے ہر حد پار کرنے کو تیار تھے لیکن ان کا پوتا بھی تو ان پر اعتبار کرتا اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا تھا کہ ایک لڑکی سے زبرستی نگاہ کر کے اس کے پورے خاندان کو بیعزت کر دیا تھا یہ خبر تھوڑی دیر کے لئے ہر نیو سینل پر چلی تھی لیکن چلی تو تھی جگہ جگہ ان کے خاندان کا نام لیا جا رہا تھا ان کا نام خراب کیا جا رہا تھا سب مہمان چلے گئے تھے کسی نے ان سے یہ کچھ نہیں کہا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں رکھے سوالات تو وہ پڑھی چکے تھے آج انہوں نے اپنی شرمندگی اٹھانی آج انہیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑھی تھی اپنے سب سے کابل پوتے کی وجہ سے ذراور اب تک سر چھکا کر ان کی باتیں سن رہا تھا وہ ناراض تھے لیکن وہ کیا کرتا وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا اسے ڈر تھا کہ ذرشے کو کھو نہ دی جس کی ویسے اس نے ایک قدم اٹھایا تھا لیکن اب وہ اپنے اس قدم پر پشتا رہا تھا لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا موبائل کہاں غائب ہویا تھا اور اس کے موبائل میں موجود ساری چیزیں نیو سینل تک کیسے پہنچی جعفر خان خاموشی سے اپنی بیٹی اور بیوی کو اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا یہاں کیا ہوا تھا انہیں کچھ سمجھ نہ آیا لیکن اس کے دادہ جان نے بس اتنا کہا تھا وہ گھر جا کر ذرشے سے کوئی سوال نہیں کریں گے کیونکہ اس سارے معاملے میں وہ بالکل بے قصور ہے جبکہ جعفر اکبر خان کچھ بھی نہیں بولا تھا بس وہاں سے گھر چلا گیا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تو وہ بھی پڑھ چکے تھے ان کے پوتے نے اس کی بیٹی کے ساتھ زبرستی کی تھی اس کے ساتھ زبرستی نکاہ کیا تھا وہ اپنی بیٹی سے بہت سارے سوال کرنا چاہتے تھے لیکن دادہ جان کو یقین تھا کہ وہ ان کی بات کا مان ضرور رکھیں گے ذراور نے دادہ جان سے بات کرنے کی بہت کوشی کی تھی لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے ہر نیوز چینل پر چلنے والی خبر کتنی دیر پہلے بند ہو چکی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ مقرم اس کے لیے گھر پر موجود نہیں ہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان تھا اس کا موبائل اب تک اسے نہیں ملا تھا یہ خبر ان کے پورے خاندان میں بھی پھیل چکی تھی پہلے ہی لوگ زرشے کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے اب تو مقاعدہ انہیں ایک وجہ مل گئی تھی اس معصوم پر انگلیاں اٹھانے کی دادہ جان نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن ایک بات تو اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ دادہ جان کا چہرہ دیکھنے کے اس کا چہرہ دیکھنے کے روادات نہیں ہیں صبح مہندی کے رسم ادا ہونی تھی اور پڑ سو برات اور ایسے میں دادہ جان کی نرازگی اسے بہت پریشان کر رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے سب کچھ اتنا مشکل کیسے ہو گیا تھا وہ اپنی شادی کو لے کر کتنا زیادہ خوش تھا کہ انتہا نہیں لیکن اب جیسے خوشی مانن پڑھ چکی تھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا مکرم کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اب پہ ہی کچھ کر سکتا تھا وہ اپنی ہی سوچ مہدوبہ ہوا تھا جب ملازم نے آ کر بتایا کہ دادہ جان سب گھر والوں کو باہر ہال میں بلا رہے ہیں وہ فوراں سے اٹھتا باہر نکل گیا تھا وہ آیا تو سب لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے وہ بھی خاموشی سے ان کے پاس آ گیا تھا جبکہ جعفر خان کے ساتھ زرشے اور ان کی فیملی کو بھی بلا لیا گیا تھا دادہ جان نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا تھا مکرم گھر واپس آ چکا تھا وہ خاموشی سے ان کے قریب آ گیا جعفر اقبر خان ہم تم سے شرمندہ ہیں ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پوتے نے اس طرح کی کوئی خلطی کی ہو گئے ہمیں کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ ہمارا پوتا اس طرح کچھ کر سکتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم بھی یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے پوتے نے کیا ہے ہمارے ایک پوتے نے پہلے بھی ایک غلطی کی جس کی اس نے چار سال تک سزا کارٹی ہے اور ایک ایسی ہی غلطی آج ہمارے اس پوتے نے کی ہے تو انصاف سب کے لئے برابر ہے ہم نے اسے چار سال کے لئے گھر سے نکال دیا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا ہم ذراور کو چار سال کے لئے خود سے لا تعلق کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ ہمارا انصاف سب کے لئے برابر ہے دادا جان وہاں پر بیٹھے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے جبکہ ذراور کو لگا تھا اس حویلی کی چھت اس کے سر پر آگری ہے نہیں دادا جان ایسا نہ کریں میں آپ لوگوں کے بینا کیسے رہوں گا وہ فوراں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے التجا کرنے لگا تھا جبکہ دادا جان چہرہ پھیر چکے تھے اس کی نظر میں اس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی جعفر اکبر ہم تم سے بس ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کیا تم اب بھی اپنی بیٹی کی شادی ہمارے پوتے سے کرنا چاہو گے اور اگر تمہارا جواب انکار ہے تو ذراور ابھی اور اسی وقت تمہاری بیٹی کو دلاغ دے گا وعدہ کرتے ہیں ہم تمہاری بیٹی کے لئے ذراور سے کئی درجے زیادہ قابل انسان ڈھون کر اس کی شادی کروائیں گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی طرح کی زبرستی نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی دادا جان بول رہے تھے جبکہ یمنا اور چاچی سکون سے سن رہی تھی جو اس نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہو رہا تھا فیصلہ زرشے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ جعفر اکبر خان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا کیا فیصلہ کرتا ہے جبکہ وہ جس نفرت سے وہ ذراور کو دیکھ رہا تھا مطلب صاف تھا کہ وہ ایسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے حق میں نہیں تھا شاہ صاحب میرا فیصلہ وئی ہے جو اس وقت ایک باپ کو کرنا چاہیے جی ہاں میں اپنی بیٹی کو ازاد کروانا چاہتا ہوں میں اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کو تیار نہیں ہوں اس نے میری بیٹی کے ساتھ زبرستی نکا کیا ہے آپ لوگوں نے عزت سے میری گھر آ کر رشتہ مانگا میں اپنی بیٹی آپ لوگوں کے حوالے کرنے کا قیسلہ کر دیا کیونکہ میں آپ لوگوں کے احسانوں طرح دباہ ہوا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہاں میری بیٹی کے ساتھ پرہنے کی رزیم کر دیا گیا ہے میں نے اپنی بیٹی سے جب پیچھا شادی کا دو اس نے پورا ہاں کر دی جانے اس نے اس ہاں کے لیے بھی اس سے کتنی زبرستی کروائی ہوگی میں یہ رشتہ کسی کی مطلب نہیں ہونے دوں گا مجھے تناک چاہیے میں اپنی بیٹی کی سندگی پر بات نہیں ہونے دوں گا وہ آج پہلی بار اس حوالے کے درو دیوار میں اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا ورنہ اس سے پہلے کسی نے انہیں اتنے زور سے غصے میں بات کرتے ہوئی نہیں دیکھا تھا پیس ہوا آپ میری بات کو سننے زرشے میں بہت ہمت کرتے ہیں ان کا بات بھی کھامتے پوشش کی تھی لیکن وہ غصے سے اپنی بازو اس کے ہاتھ سواج سے پہنے پڑا تھا اسے پکنا کہ ان کی بیٹی کی ساتھ زور ربستی کی گئی ہے لیکن تھوڑی در پہلے جب وہ اسے گھر لے کر گئی تھے تو انہوں نے بس اس سے ایک سوال پیچھا تھا کیا یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا تھا تو اس میں بگانی کی کوشش کی تھی گئی نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا لیکن اب اس کی مرضی اس نکاح میں شامل ہے لیکن وہ تو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے انہوں نے بس اتنا ہی سمجھا تھا کہ اس کے ساتھ زور ربستی کی گئی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ تمہارا آخری فیصلہ ہے دادا جان نے انہوں کا آخری فیصلہ جاننا جاہا تھا جب کہ ذراور یہ تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی ذرشی اپنے باپ کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھے انہیں پتہ کھاتے سے تتنا کے ان کی بیٹی کے ساتھ زور رسی ہی گئی تھی اس کو مضبور کیا گیا ہے اس کا رشنا جوڑ نہیں کیا یہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے میری بیٹی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی انہوں نے ایک بار پھر سے اپنا فیصلہ سمایا تھا مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے بابا کیونکہ وہ میرے شوہریں ان سے محبت کر دی ہوں پہلے بھی تو میری شادی ان کے ساتھ کرنے والے تھے نا تو اب کیا مسئلہ ہے خدا کیلئے ایک بار ہمیں سمجھنے کی کوشش تو کریں ضرابر میں مجبوری میں یہ سب کچھ کیا تھا میں ان کی مجبوری کو سمجھتی ہوں بابا اس وقت میرا رشتہ آیا ہوا تھا اور وہ رشتے کو لے کر پریشان تھے اس وقت اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے پلیس بابا سمجھنے کی کوشش کریں وہ چلاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے پہلی بار آواز اٹھا رہی تھی اس کی مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ آج اسے اپنے شوہر اور باپ میں سے کسی ایک کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنا تھا اس کے باپ کا فیصلہ غلط تھا نگاہ پہلے بھی ہوا تھا اور نگاہ تو قائل بھی ہوا تھا تو کیا فرق پڑھتا تھا نگاہ پہلے ہوا یا بعد میں اس حقیقت کو چپا ہی رہنا چاہیے تھا جانی کہ اس میں اس بار کو اتنا برہا چاہا کر سب کے سامنے پیش کیا تھا لیکن وہ اس وقت بہت زیادہ خوف زدہ تھی اس کا باپ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا جو یہ اسے ہر کس منظور نہیں تھا باپ میرا نگاہ انہی کے ساتھ ہوا ہے اور آج سے بھی نہیں پہلے بھی میرا نگاہ انہی کے ساتھ ہوا ہے یہی میرے شوہر ہیں میں جانتی ہوں انہیں غلطی کی ہے لیکن برے نہیں ہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں پیس باپ یقین کرے تو ان کے سامنے ہاتھ جو رہی تھی جبکہ بابا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں رہے اس سے پہلے کہ جعفر اکدر خان کچھ بھی کہتے ہیں کہ دادا جان کی آواز آئی لڑکی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اگر تم زرابر کے ساتھ چلی جاتی ہو تو یاد رکھو کہ ہم اسے چار سال کے لیے خود سے لا تعلق کر رہے ہیں یہ کیا کرے گا کہاں رہے گا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اگر بھی دھکے بھی کھاتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ دھکے کھانے پڑھیں گی وہ اپنا فیصلہ سما رہے تھے دادا جان مجھے صرف میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے ان کی دولت جائدات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے ذرابر کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے اس نے روتے ہوئے کہاں تھا اور پھر فیصلہ ہو گیا جعفر اکبر حاموشی سے وہاں سے نکلنے لگے تھے کہ اچانک دادا جان میں انہیں پکا جیا جعفر برحال تمہاری بیٹی فیصلہ کر چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے اگر ہم آج رات کو ہی ذرابر کو گھر سے نکال باہر کرتے تو بطنامی تمہاری بیٹی بھی ہوگی اور پہلے ہی ہمارے پوتے کی رویے سے ایک کو بہت پورا طریقے سے بطنامی کیا جا رہا ہے لیکن اب تمہاری بیٹی خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ وہ ذرابر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن ایک بات ہم اپنی طرف سے اسے کہہ دیتے ہیں یہ چار سال تک اگر ذرابر اسے سرط پر ہی رکھے گا تو اسے رہنا پڑے گا اور دادا جان جیسے انتحان میں ڈال رہے تھے لیکن محبت کرنے والوں کے لئے انتحان کوئی اہمت نہیں رکھتے ہیں دادا جان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف صرف ذرابر کے ساتھ رہنا ہے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی پلیس ذرابر کو مجھ سے الک مت کریں میں اپنی شادی کے دن مر جاؤں گی وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جور کی تھی آج ان کو لگا جیسے یہ رڑکی ان کے پوتے کے لئے ہی بنی ہے لیکن وہ فرس لافنا سکتے تھے جافر اکبر خان کل تمہاری بیٹی کی محلی کی رسم کی جائے گی اور پرسو رخ ستی اس کے بعد ہمارے پوتے سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری بیٹی سے اسے ہم ایک رات کا وقت دے رہے ہیں سوچ لوز بندگی آسان نہیں ہوگی تمہاری اس کے علاوہ ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ ذراور کے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ تیزی سے درشی کے پاس آیا تھا جو کہ بلگ بلگ کر رو رہی تھی اسے اپنے بازوں میں قید کرتے ہیں ہوئے اس نے اسے اپنے سیزے سے نگا لیا بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اسے خود میں سمیتیا جبکہ جعفر اب برخان نے لمحے میں ہی اسے اس سے علب کرتے ہوئے اپنے بھر کا راستہ لیا تھا اس وقت ان کو اپنی بیٹی پر کی بے تہاشا غصہ آ رہا تھا وہ اس شخص کے لئے اپنے مابب کے خلاف جا رہی تھی یقین جو بھی ہوا تھا یقیناً جو بھی ہوا تھا وہ اس کی مرزی کے خلاف ہوا تھا لیکن اب اس کی شادی میں اس کی مرزی شامی تھی یہ حقیقت تھی لیکن شاید فلحال ان کے لئے یہ سمجھنا مشکل تھا کیونکہ وہ غصہ میں تھے اور غصہ عقل کا دشمن ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ دادا جان کے حقم کے مطابق وہ شادی کے رسمات میں کس طرح کی کوئی تبدیل نہیں کرنے والے تھے وہ بھی صرف جعفر اب برخان کی عزت کے خاطر ورنہ وہ اپنے خودے سے ہر تعلق ختم کر چکے تھے سارے رات بیچینی میں گزر گئی تھی کوئی بھی ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا چناور اس کے کمرے میں ہی تھا وہ دوبارہ دادا جان کے کمرے میں گیا تھا ان سے بات کرنے کیلئے لیکن دادا جان نے ایک کا کمرہ بانی تھا مکرم کی جانے کر دی انہوں نے کمرہ نہیں کھوڑا تھا مطلب صاف تھا کہ وہ کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں کرنے والے اپنے مکرم دو تھی بار ان کے کمرے میں گیا تھا لیکن ان کی بات نہیں مانی تھی وہ اپنے پیسے میں کوئی بھی ردو بدل کرانے کی کوشش کو تیار نہیں تھے ذراور کو چار سال کی نا طالقی کی سزا دے چکے تھے اور اب وہ اپنی بات سے کیسے نہیں ہٹنے والے تھے اب ذراور کو چار سال ان سے الگی رہنا تھا جب کہ مکرم کو بار بار ذراور کی خواہش یاد آ رہی گی وہ ہمیشہ سپسی طرح اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا اناور کو بھر واپس نانے اور مغزم کو معاف کرنے کے لیے اس نقابیان کے سامنے بہت پاپڑ بیلے تھے لیکن آج وہ خود ہی اپنی پلٹی کے وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور جا رہا تھا تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری جان جا رہی ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ ذراور وہ کمرے میں آیا تو اسے بیٹھ کر لیتے مسکراتے ہو پایا اور اس کی مسکراتے ہٹنے جلدی پر دین کا کام کیا تھا تو کیا کروں میں کم لوگوں کی طرح یہ اداس شکل بنا کر بیٹھ جاؤں بھائی میری شادی ہو رہی ہے اور دولاج اتنا خوش رہے اتنا ہی شادی والے دن تو لے کر خوش ہوں اور اگر تو نہیں ہے تو بے شک یہاں مو نٹکا کر بیٹھ جاؤ وہ اسے جواب دیتا ایک بار پھر سے لے دیا تھا اگر کون سے خوشی تجھے گھر چھوڑ کر خوشی مل رہی ہے بے واقع فادمی دادا جان کی جن دو چار دنوں کے لیے نہیں بلکہ چار سال کے لیے گھر سے بدخل کر رہے ہیں کہاں جائے گا کہاں رہے گا مغزم کو نہ دھتکے کھانے کی آرکتی اسی لئے چار سال اس انیورسٹی میں چیزیں پیچنگ کر کے اس نے اپنا گزارہ کر لیا ہے لیکن تو کیا کرے گا تو نے کبھی کوئی مشکل کام نہیں کیا اور تو اور وہ لڑکی بھی تیرے پیار میں پانگل ہو کر نہ جانے کیا کیا دادا جان کے سامنے بول گئی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا اسے بتانے لگا تھا جب کے ذرشے کے جگر پر وہ مسکران دیا تھا کتنا پیار کرتی بھی وہ اس سے اس کی محبت کے خاطر وہ دادا جان سے لڑی تھی اپنے بات سے لڑی تھی اور یہی بات اس سے اسے آج آسمانوں تک پہنچا رہی تھی اتنی محبت وہ اس سے کرتا تھا اتنی محبت وہ بھی کرتی تھی ذراور سے جس کے لئے وہ بہت خوش تھا وہ ابھی تک ذرشے کے نازک سے وجود کو اپنے دیہت قریب محسوس کر رہا تھا اس کے خوش کو اب تک اس کے روم روم میں بسی ہوئی تھی وہ اسی پاتھ کو لے کر خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ نے زندگی کے ہر قدم پر اسے ایسا جائداد دولت نہیں چاہیے تھی بلکہ اسے اس کی محبت چاہیے تھی اور اسے ذراور سے عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا وہ زندگی کے ہر مور پر اس کے ساتھ تھی بس اس کے لئے اتنا ہی کافی تھا عجیب سے خاموش اچھائی ہوئی تھی مہندی کے رسم شروع کر دی گئی تھی سب لوگ باری باری آ کر رسم کر رہے تھے وہ دونوں سبزم کی فوق میں مہندی رنگو آ رہی تھی بلویشم نے ہاتھ سے لے کر بازو تک ان کو مہندی کی خوشبو سے مہکا دیا تھا ان دونوں کے چہرے پر خوشی دھوننے سے بھی کہیں نہیں مل رہی تھی جبکہ یہاں رسم بھی اتنی خاموشی زیادہ کی جا رہی تھی کچھ شوف چنزن لڑکیاں ڈھول گی انہیں کر بیٹھی تھی ان سب کی خاموشی دیکھ کر انہوں نے بھی کچھ بھی شروع نہیں کیا تھا کہ شادی جتنی خوشحالی سے شروع ہوئی تھی اس کی رسم اتنی ہی اداسی اور خاموشی سے کی جا رہی تھی کیونکہ کل گھر کا بیٹا ایک لمبے عرصے کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا تھا تو خوشیاں کس بات بھی منائی جاتی لیکن یہ بات وہ لوگ کہاں جانتے تھے جو رسم کرنے آئے تھے ہر کوئی اس بات کو لے کر حیران ضرور تھا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیونکیاں جا رہا ہے جبکہ اس خاندان کے دو جرماں پوتوں کی شادی ہو رہی تھی ایسے میں اس خاموشی کو سمجھنا سب کے لیے بے حد مشہل تھا اسی طرح لڑکوں کی طرف جو رسم عدد کی جا رہی تھی وہ بھی کافی خاموشی سے کی جا رہی تھی دادا جان تو باہر بھی نہیں آئے تھے اس بات رات سوچ تھا کہ اس نے دادا جان کا زن دکھایا ہے لیکن اسی یقین تھا دادا جان اسے معاف کر دیں گے وہ زیادہ دیر تک اس سے فنہ ہی رہ پائیں گے کب سے ہی سب کے لٹکے ہوئی چہرے دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے بلکل پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک نظر شناور کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھانے کچھ سوچنے میں مصورت تھا تو کسی طرح کی کوئی بھی پلاننگ نہیں کرے گا اور نہ ہی دادا جان کو تن کرے گا ان کا حکم ہے جو کے میں مان جائے اور میں کل یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور بردار جو تمہیں کسی بھی طرح کوئی پلاننگ کی اسے گہری سوچ میں دیکھ کر ذرا ور میں کہا تھا میں کیوں کروں گا تیرے لئے کچھ بھی میں کون سا تم سے پیار کرتا ہوں بھار مجا میری طرف سے جا سر جا سر کو پر جا کر سو جا مجھے تجھ سے کوئی بھی پیار محبت نہیں سمجھا اس لئے میں تیرے لئے کچھ بھی نہیں کرنے والا وہ بہت پریشانی سے بولا تھا جبکہ اس کے اصل الفاظ یہ تھے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں جانتا ہوں تم مجھ سے پہلے پیار کرتا ہے اور میں جانتا ہوں تم میرے لئے کچھ بھی کر نہیں پا رہا لیکن اوکی آر ضروری تھوڑی ہے جیسا ہم سوچیں سب کچھ ویسا ہی ہو اور دادا جان نے فیصلہ صحیح کیا ہے ان کے لئے ان پانچ پوتے برابر ہیں اگر انہوں نے مقسم کو سزا دینے کے بارے میں سوچا تھا تو مجھے سزا دیکھے ہوئے کیوں سوچیں میں نے بھی دادا جان کا دل دکھایا ہے یہ سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے مجھے دادا جان کی طرف سے میری سزا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تُو یہ مت سوچ نہ کہ میرا کیا ہو گا یار میں پڑھا لکھا انسان ہوں کہیں نہ کہیں کوئی جاب کر لوں گا اور زرشے کے ساتھ تو ہم دونوں مل کر ہر مسئلہ حل کریں گے مجھے اس کی محبت مل گئی اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے وہ اس کے کنتے پر ہاتھ رکھتے ہو اسے سمجھا رہا تھا اسے متنین کر رہا تھا اکتے ساتھ کی اہمیت کا احساس لارہ تھا وہ اسے بتا رہا تھا زرشے کے ساتھ ہوتے ہو سب کچھ ٹھیک کر لے گا کیونکہ اس کی سب سے بڑی چاہت اس کے ساتھ جا رہی تھی اس سے اس کی محبت نہیں چھینی جا رہی تھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت سے دور نہیں ہو رہا تھا اور اس سے بڑی خوشی اسے اور کسی بات ہی نہیں تھی اس کی محبت اس کے لئے لڑ رہی تھی اپنی فیلم اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دے رہی تھی اور اس کے لئے یہ بات بہت این لیت رکھتی تھی مجھے پتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر لے کمی میں لیکن میں تیرے بینا پیسے رہوں گا مجھے تیرا ساتھ چاہیے میں تیری طرح دادا جان کا سمجھ دار پوٹا نہیں میں میرے سب کچھ ہینڈل نہیں کر پاؤں گا مجھے تیرا ساتھ چاہیے ہم مل کر 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 سب کچھ جب میں واپس آ جاؤں گا تو مل کر 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 رہے سب کچھ اکیلے کر اور دادا جان کا سمجھ دار پوٹا بن جا وہ اسے پیار سے سمجھ رہا تھا بلکل کسی بڑے بھائی کی طرح تو سمجھ نہیں رہا دادا جان لا تالک کر رہے ہیں تو اس حویلی میں جس سے مل نہیں سکتا مجھ سے بات نہیں کر سکتا مجھے اس بات سے مسئلہ ہے اس اپنا مسئلہ بتا رہا تھا اچھا دادا جان نے کہہ دیا تو کیا تو میں کیوں نہیں آؤں گا مجھے دادا جان تو کیا پڑ دادا جان بھی منا کریں گے پھر بھی میں تج سے ملنے آؤں گا دادا جان سے پیار محبت اپنی جگہ لیکن کوئی ناجائز بات نہیں ماننے والا ان کی اس بات سن کر وہ مسئلہ دیا تھا تو پھر آج 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 ملنے کون سا لادا جان کے فرما بردار پوتا بننے کی قسم کھا رکھی ہے اس نے بڑے سپون سے کہا اور پھر تیل کی شیشی اٹھا کر اس کے سر پر لگانے لگا شناور اپنے والوں کی حالت دے کر اچھا خاصا خصہ ہو گیا تھا اس نے تیل کا رحم کر یار مہنڈی کا رمی بہت پسند ہے خلدولہ بنا ہوگا اور چہرے پر مہنڈی کا نقشہ بنا ہوگا لگ ظلم مکر اس پر مکرم کے اپنی انداز کی شوق اور شرارت لیے ہوئے تھے جب پہ ان تیل کو ہستے مسکراتے دیکھ عبداللہ بھی باہر پانچ ساتھ تھی کیونکہ جانتے تھی شاید اب یہ موقع انہیں چار سال کے بعد ہی لے گا تقریبا سارے گیارہ بجے کا وقت تھا وہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہی اس میں دروازے پر رستق دی تھی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر اس نے خود ہی ترمہ سے اتنے لگے تھے اس نے اگلے ہی لنے اس کا ہاتھ تھان لیا تھا بابا میں جانتی ہوں انہوں نے غلط کیا لیکن وہ مجبور تھے میں سمجھ سکتی ہوں میری دلیل بہت کمزور ہے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا لیکن اس وقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے محبت میں انسان اکثر غلطی کر جاتا ہے ایک غلطی ان سے بھی ہو گئی جس دن احمد بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے یا اس دن کا واقعہ ہے احمد بھائی مجھے گھر سے باہر چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن وہ درائیور نے مجھے آفا کر لیا اور وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے زبر ستی لکھا پڑوا لیا یہ سب کچھ میرے لئے تھے بہت عجیب تھا شروع میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن بات میں جب انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں میں ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ خوش رہوں گی لیس بابا مجھے اس طرح خود سے الک مت کرے اگر آپ مجھ سے خفا ہو جائیں گے تو مجھے تہلی سپون نہیں آئے گا اگر بچوں کے ساتھ اس کے والدین کی دعائیں نہ ہو تو وہ کبھی کامیات نہیں ہو سکتے اس کے گھٹے پر سرکتے ہوئے شدت سے رونے لگی تھی آج اس کی مہندی کے رسم ادا کر دی گئی تھی کل اسے رخصت کیا جانے والا تھا اور رخصتی سے پہلے وہ نہیں چاہتی تھی اس کے باپ اس سے خفا ہو وہ ناراض تھی اس کی جیسے اس سے مو پھیر سکتے تھے لیکن وہ اپنے باپ سے نہیں پھیر سکتی تھی وہ ان سے بے تہاشا محبت کرتی تھی وہ ان کے بنا نہیں رہ سکتی تھی اس کی ماں نے زندگی کے ہر کرم پر اس کے باپ کا ساتھ دیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دی اسے اپنے شوہر کا ساتھ ہر قیمت پر نبھانا تھا یہ ہی وجہ تھی کہ وہ آج اپنے ہی باپ کے خلاف چلی گئی تھی لیکن اس کا مقصد ہاتھ کرنا یا ان کا دل دکھانا نہیں تھا اس کے پھوٹ پھوٹ کرونے پر جعفر اکبر خان کی کتنی دیر ایسے ہی بیٹھے رہے لیکن پھر آخر پر وہ بیگلز ہو گئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئی جیسے وہ اپنا ہر دکھ بھلا چکے تھے وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر جیسے اس کی غلطی معاف کر رہے تھے وہ اپنی بیٹی کو ذرا ور شاہ کے ساتھ رقصد کرنے کے لئے تیار تھے ہم 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 یہاں پر ایک برات آنے والی تھی اور ایک سامنے والے گھر میں جانے والی تھی لگی اس خوشی کے موقع پر کوئی بھی ٹھیک سے خوش نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آج اس خاندان کا بیٹا یہاں سے چار سال کے اس نے شناور کو اپنی قسم دی تھی تاکہ وہ کچھ بھی ایسا نہ کرے جو پریشانی کی وجہ بنے لیکن پھر بھی شناور کو سمجھانا آسان تو ہر جس نہیں تھا وہ برات لیے زرشے کے گھر پہنچ سکے تھے رخصتی ہونے والی تھی انعیہ کو دلن بنا کر اسی کے کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا اس کے رخصتی تھوڑی ہی دیر میں تھی کیونکہ پہلے زرشے کو رخصت کروانا تھا اور پھر انعیہ کی رخصتی ہونی تھی نے سب کچھ پہلے ہی تیک کیا گیا تھا سب کچھ اسی حساب سے ہو رہا تھا اس کی رخصتی کا وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ تقریباً نو بجے گھر سے نکل کر زرشے کے گھر کی حدود مدافع ہو چکے تھے سب نے انہیں گرینڈ میں انکم دیا تھا اور اسے خوش ہوئی تھی کہ جان کر کہ جعفر اکبر زرشے کو خوشی سے رخصت کر رہی ہیں سب کچھ پہلے زرشے کو خوشی سے رہا تھا سب کچھ پہلے زرشے کو خوشی سے رہا تھا